بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں حفظلشان اور آپ دیکھ رہے ہیں حفظلشان یوٹیوب جنل دوستو آپ اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں کہ پاکستان کے حالات کے پیش نظر رات گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نیکس جو چودہ دن ہیں ان چودہ دنوں کے لیے ہم مکمل طور پر لاکڈاؤن کرنے جا رہے ہیں تو جیسے یہ اعلان ہوا تو میں نے فوراں سوچنا شروع کر دیا کہ یار میں ان چودہ دنوں میں کیا کروں گا تو سارے رات میں سوچتا رہا تو صبح مجھے یہ جواب ملا کہ کیوں نہ ہو جو میرے دوست جو مجھ سے یوٹیوب پر اٹیچ ہیں ہم ان کو کچھ نہ کچھ سکھانا شروع کر دیں تو حالات کے پیش نظر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نیکسٹ پندرہ ڈیز میں اگلے پندرہ دنوں میں میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کو میں آن لائن آن لائن یوٹیوب پر نہیں آن لائن کورلڈ را کا مکمل کورس کرواؤں گا جس میں آپ کو ہر قسم کی پوسٹ بنانا آپ کے لیے بلکل آسان ترین کام ہوگا اچھا اس سے پہلے میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ رات میرے ذہن میں کیوں آیا آئیڈیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کل میں ایک دوست کے پاس گیا وہ ایک مدرسے میں مدرس ہیں تو ان سے میرے گفتگو ہو رہی تھی تو دورانے گفتگو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی مجھے کہنے لگے ہمارے مدرسے میں ایک ساتھی ایسے ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں عالم دین بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں اور تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا کافی وقت بھی لگا ہوا لیکن اس کا جو ہے گھر والوں میں کوئی آپس میں کوئی احسلہ مسئلہ پیش آ گیا کہ وہ ہے بندہ غیر شادی شدہ تو اب اس کو گھر والوں نے جواب دے دیا گھر والے کہتے ہیں تم اپنا الگ سے کام کرو تو وہ بندہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی مدرسے میں یا کوئی مجھے کام مل جائے مجھے کوئی کام نہیں مل رہا تو جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو میں فوراں میں نے اپنے دوست کو بولا چلیں مجھے اس ساتھی سے ملائیں تو میں اس ساتھی سے ملائیں حوال پوچھا تو سب سے پہلے میں نے ان سے سوال ہی یہ کیا کہ سر آپ کون سا کام کرنا جا رہے ہیں کہنا گا یا میں حافظ قرآن ہوں علم دین ہوں اور مفتی بھی ہوں تو میں کہتا ہوں کوئی مدرسے میں جگہ مل جائے تو میں نے پوچھا ٹھیک ہے بھائی اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس کوئی سکل ہے آپ کو کوئی کام آتا ہے آپ کو کوئی ہونر آتا ہے تو کہنا گا نہیں بھائی میں تو مدرسے میں پڑھا ہوں آپ کو پتا ہے کہ مدرسوں میں کوئی سکل نہیں سکھائی جاتی صرف درسو تدریس کا کام ہوتا ہے تو میں نے فوراں سے اس کو بول دیا کہ بھائی یہ میرے لیے مشکل ہے کہ آپ کو کسی مدرسے میں جا کر دھونکے دوں اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہوتی کوئی بھی کام آتا ہوتا تو میرے لیے ممکن تھا کہ آپ کو کہی نہ کہی کام دلوا دیتا لیکن اب آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ صرف و صرف درسو تدریس کا کام کر سکتی ہیں تو پاکستان میں ہر سال اسی ہزار حفاظ تو صرف و صرف و فاقل مدارس فرق کر رہے ہیں عالمی دین الگ ہیں مفتیان کرام الگ ہیں جو ہے دنظیم اہل سنت کے مدارس یہ الگ بچے سے فارق کر رہے ہیں اور جمعیت اہل حدیث کے جو مدارس ہیں وہ الگ سے مطلب حفاظ کرام ہر سال لاکھوں میں حفاظ کرام عالمی دین اور مفتیان کرام فارق ہو رہے ہیں تو اسی لحاظ سے مدرس سے نہیں بڑھ رہے ہیں اسی لحاظ سے مساجد نہیں بڑھ رہی ہیں حفاظ کرام کی اتنی تیزی سے تعداد بڑھ رہی ہے کہ وہ روز بار روز بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں تو جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے فوراں سے ذہن میں آیا کہ یار یہ دیکھ لو مدرسے والوں کا میں خلاف نہیں ہوں لیکن جو مدارس کے طالبہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ یار ان کے پاس علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہنر ہو میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک آف لائن اور ایک آن لائن ہنر لازمی سیکھ لیں چاہے آپ مدرسے کا سٹوڈنٹ ہے آپ کالج کے سٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے کیوں یہ لازمی نہیں ہے کہ مدرسے کا سٹوڈنٹ ہی بے روزگار ہو ہر سال پاکستان میں پچیس ہزار انجینئر فارغ ہوتا ہے ان میں سے دو ہزار کو نوکری ملتی ہے باکست کا تیس ہزار یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے باوجود وہ بے روزگار ہوتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے ان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن ان کے پاس سکل نہیں ہوتی وہ جانتے تو ہوتے ہیں کہ موبائل اس طرح بنانا ہے لیکن ان کو بنانا نہیں آتا ہوتا تو اس ہی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے رات میں نے فیصلہ کی ہے کہ آپ کو ایک آن لائن کورلڈرا کا کورس کرواؤں گا کیونکہ اب چھوٹیاں ہیں ہر بندہ گھر میں ہیں ہر خالج یونیورسٹی اور کاروبار سب بند ہیں تو میں چاہتا ہوں جو مدارس کے طلابہ ہیں چاہے لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں جو حفاظ کرام ہیں ان کو میں پندرہ دن کے اندر اندر کورلڈرا کا مکمل کورس کروا دوں تو کورس کی خصوصیت کیا ہوں گی سب سے پہلے خصوصیت یہ ہوگی کہ آپ کے پاس ایک اونر ہوگا جس کی بدولت آپ آن لائن فائیور پر فری رانسنگ پر اچھی ارننگ کر سکتی ہیں اس کے بعد آپ اپنی بزنس بزنس ہمارا کیا ہے آپ آن لائن قرآن ٹیچنگ چڑھ رہے ہیں ہم اس بزنس کو انکریز کر سکتے ہیں میرا یہ دعویٰ ہے پہلے میں نے کبھی دعویٰ نہیں کی اپنی ویڈیوز میں لیکن میں آج یہ دعویٰ کر رہا ہوں جو بندہ ہوں اسے کورس کرے گا وہ بندہ مجھ سے مکمل ڈیزائننگ کا کام سیکھ لے پندرہ دن کے اندر اس کے بعد ایک ماہ مسلسل میرے کہنے کے مطابق ورک کرے جیسے میں کہوں گا اس طریقے سے ورک کرے تو ایک ماہ کے اندر اس کو سو افیسر سٹوڈنٹ ملے گا ایک ملے یا دس ملے اس چیز کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن ہر سورت جو ہے جو ہے سٹوڈنٹ آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو خود اعتمادی پیدا ہوگی کہ ہم آپ کی دلچسپی بڑھ جائے گی کمپیوٹر میں تو آپ آن لائن بہت سارے کام کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ بہت ساری سروسیز مثلاً تیس مارچ کے موقع پر اور بار ربیہ لیول کے موقع پر چود اگست کے موقع پر جو بھی کام ہوگا آپ جو ہے آن لائن سروسیز دے سکتے ہیں لوگوں کو پوسٹر بنا کر سروسیز دے سکتے ہیں تو اس کورس کا جو درانی ہے وہ پندرہ دن ہے اور جو ہے اس کورس کی فیس صرف اور صرف ایک ہزار روپے ہے اور اس کورس میں صرف اور صرف دس لوگ حصہ لے سکیں دس لوگ حصہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں لوگ کم آئیں ان کو میں زیادہ اچھے طریقے سے سکھا سکا کلاس آن لائن ہوگی جو وقت کا تعیون ہے وہ دوست احباب سے مشورے کے بعد اعلان کیا جائے گا جو دس لوگ سب سے پہلے فیس ادا کر دیں گے صرف اور صرف ان کو ہی کورس میں شامل کیا جائے گا وہ لڑکے ہوں یا لڑکیوں ہوں کورس کرنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو سو فیصد ورنٹی دوں گا کہ آپ اور کوئی کام کریں یا نہ کریں آپ کے پاس سٹوڈنٹ ہر سروت ہو گئے مجھے ابھی آج کی ریٹ میں ایک ساتھی کا میسج آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ سر آپ نے جیسے بتایا میں نے پوسٹوں کے ذریعے پروفیشنل پوسٹیں بنا کر سوشل میڈیا پر ورک کی ہے مجھے پندرہ سولہ سٹوڈنٹ ملے ہیں یار اگر اس کو پندرہ سولہ مل سکتے ہیں تو آپ کو یار ایک تو ہر سٹوڈنٹ ملے گا میرے طریقے کے مطابق جیسے میں کہوں گا آپ ویسے ورک کریں انشاءاللہ آپ کو سو فیصد ایک نائک سٹوڈنٹ مل جائے گا داخلے کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کمپیوٹر لازمی ہو جس ساتھی کے پاس کمپیوٹر اور لیپ ٹوپ ہے وہ ہی اس کورس میں حصہ لے سکتا ہے دوسرا بندہ اس کورس میں حصہ نہیں لے سکتا تو اگر آپ آن لائن گھر بیٹھے سکل حاصل کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ ہزار روپے کا آتا جاتا کچھ نہیں ہے میرے پاس اکثر ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے مجھے ہزار ہزار روپے پوسٹیں بنوانے کا دے رہی ہے پوسٹیں بنوائیں ہیں ان کو فائدہ تو ہو گیا لیکن میں کہتا ہوں آپ ساری عمر میرے محتاج نہ رہیں کسی اور کے محتاج نہ رہیں میں آپ کے اندر ہی سکل ڈویلپ کر دوں تاکہ آپ کم از کم اپنا بوجھ تو خود اٹھا لینا آپ اپنا کام تو خود کر لینا چلیں لوگوں کو سروسی نہ دیں کم از کم اپنا کام تو خود کر لیں تو یہی میرا مقصد ہے کہ آپ کے اندر پندرہ دن کے اندر انشاءاللہ یہ میں دعویٰ اس لئے کر رہا ہوں دیکھیں جو بندہ اس کام کا ماہر ہوتا ہے وہ ہی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یار ان کو سٹوڈن بھی ملیں گے اور ان کے اندر سکل ڈویلپ ہو جائے گی میں اس کام کو پروفیشنل طور پر کر رہا ہوں میرا اپنا پرنٹنگ کا بزنس ہے ٹھیک ہے تو پرنٹنگ کے لیے ڈیزائننگ ایک لازمی جوز گیا پہلے ڈیزائننگ ہوتی ہے پھر پرنٹنگ ہوتی ہے تو میں پروفیشنل طور پر پرنٹنگ کا کام کر رہا ہوں تو میرے لیے یہ دعویٰ بلکل آسان ہے میرے لیے آپ کے اندر سکل کو ڈویلپ کرنا بلکل آسان ہے اور آن لائن ٹیچنگ کا تو میرا یار پانچ سال سال کا تجربہ ہے تو میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے تو اگر آپ کورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو میں نیچے کومیٹ میں اپنا فیس بک آئی ڈی کا لنک دے دوں گا وہاں مسینجر پا مجھ سے رابطہ کریں سب سے پہلے جو دس لوگ فیص ادا کر دیں گے ان کو کالاس میں شامل کر لیجی گا تو دوستو اگر ویڈیو چھے لگے لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ